موسیقی ناظرین السلام علیکم میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید نبید اور آج میں آپ کے لئے خصوصی پرگرام لے کر آیا ہوں آزادی کے موقع پر جہاں ہندوستان آزاد ہوئے ستر سال خود چکے ہیں اور ہم آج سترون سال کا بڑا ہی جوش و خروش کے ساتھ جشن منا رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں آج ہم کو ہندوستان کی آزادی کا بڑی جوش و خروش کے ساتھ جشن منانا چاہیے لیکن کہیں نہ کہیں ہندوستان کو آزاد کرانے میں مسلمانوں کا جو رول تھا آج وہ کہیں نہ کہیں نظر انداز ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کیونکہ مسلمانوں نے اپنی جان اپنی مال کو ہندوستان کی آزادی کے لئے خربان کیا تو ہم اس پر آپ کو ایک تفصیلی رپورٹ پیش کرتے ہیں ملک میں سترویں یوم آزادی کی بڑی دھوم مچی ہے نو اگسٹ کو شہیدان وطن کو یاد کر کے ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کا آغاز ہوا مجاہد آزادی چندر شکھر آزاد کے آبائی وطن علی راجپور مدھیا پردیش میں وزیر آزم نریندر مودی نے خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے پندرہ روزہ تخریبات کا افتتاح کیا بھارت چھوڑ دو آندولن کے پچیتھر سال ہو گئے ذرا یاد کرو خربانی کے نارے کے تحت ملک کی گنگا جمنی تہذیب کو یاد کیا جا رہا ہے نو اگسٹ انیس سو بیالیس اسوی کا وہ انقلابی دن جب بھارت چھوڑ دو آندولن کا آغاز ہوا تھا اور صرف پانچ سالوں میں یہ آندولن نے ایسی آگ لگائی کہ انگریزوں کو یہاں سے بھاگنا ہی پڑا یاد کرو خربانی پروگرام کو شروع کر کے ملک میں جڑ پکڑی برائیوں کو دور کرنے سماج میں حب الوطنی کا جذبہ جگانے شانتی اور امن خیام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے بے شک یہ ایک عظیم خراج اقیدت ہے جسے وزیر اعظم نریندر موڈی نے شروع کی ہے کیا اس خراج اقیدت کے موقع پر مسلمان مجاہدین آزادی کو نظرانداز کرنا حب الوطنی کو ظاہر کرتا ہے چندر شکھر آزاد رام پرساد بسم البھگت سنگھ کے ساتھ ساتھ اشفاخ اللہ خان نواب سراج الدولہ شیر محسور ٹیپو سلطان جنگ آزادی کے پہلے سپہ سالار بہدر شاہ زفر بھی یاد کیے جاتے تو کیا ہی اچھا ہوتا جہاں ملک کے وزیر اعظم نریندر موڈی نے بھائی چارے کا نعرہ دیا تو وہیں تنگدلی کا مظاہرہ نہ کرتے ہوئے تمام مسلمان مجاہدین آزادی کے ناموں کو اجاگر کرتے اور انہیں بھی خراج عقیدت پیش کر کے آلہ ظرفی کا مظاہرہ کرتے تو ان کی تنگ نظری ظاہر نہ ہوتی تھی اور ملک کی گنگا جمنی تہذیب مزید بے لوس نظر آتی تھی ملک کو آزاد ہوئے ستر سال تو گزر گئے کیا ہمارا ملک ہندوستان اقبال کا وحی ملک ہے جسے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا کہا گیا جہاں ہمارا ملک ہندوستان ہندو مسلم سکھ عیسائی میں بھائی چارے کی روایت کا علم بردار تھا اس گلستان میں اتحاد و ہم اہنگی رواداری اور محبت کو کچلنے کے جو مناظر سامنے آ رہے ہیں کیا آزاد ہندوستان کا یہی سپنا تھا ہم اپنے ملک کی تہذیب کو بھول کر ایک ایسا اندھیرہ پھیلا رہے ہیں جس میں ہندو مسلم دوستی اور محبت کا منظر گم ہو گیا ہے نئی تاریخ و تہذیب سے ہر انسان پریشان نظر آتا ہے لیکن کرتا کچھ نہیں ہندوستان کی خدیم تاریخ گواہ ہے کہ یہاں کی فضاؤں میں محبت کے خوشبو مہکتی ہے یہ لا زوال خوشبو اب تنگ دل افراد کی مکاریوں سے مقدر ہو چکی ہے اسکولی نساب سے مغلوں کی تاریخ کو ہٹا دیا گیا آج کے طلبہ اپنے بزرگوں کے خربانیوں سے واقف ہوں تو کیسے ہوں جنگ آزادی میں مسلمانوں کی جد و جہد و خربانیوں سے نئی نسل آگا ہو تو کیسے ہو انیس سو سنتالیس کے بعد سے آج تک کی نئی نسل جنگ آزادی میں مسلمانوں کی حصہ داری سے ناوقف ہے خان عبدالغفار خان اور مولانا آزاد یہ دو نام ہی شاید کسی کو یاد ہوں گے مگر کوئی یہ نہیں جانتا کہ جنگ آزادی کی پہلی آواز نواب سراجد دولہ کی تھی حضر شاہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ شاہ عبدالعزیز محدث مولانا ولایت علی مولانا احمد شاہ نواب خان بہدر شاہ عبدالخادر رحمت اللہ علیہ مولوی باخر کی شہادت پر بھی کوئی آنسو بہائے تو یہ مان لیا جا سکتا ہے کہ مجھے بے شک گولی مارو مگر میرے دلید بھائیوں کو نہ مارو کہتے وقت جن آنکھوں میں آنسو بھرائے وہ سچے آنسو تھے اگر دلید بھائیوں کے ساتھ مسلمان بھائیوں کو بھی کہتے تو محبت اور رواداری کا پیغام ملتا تھا مولانا حفظ الرحمان سے اہار دی مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی حکیم اجمل خان مولانا زفر علی خان نا جانے ایسے کتنے مسلمان مجاہد آزادی ہیں جن کے ذکر کو بھی دفن کر دیا گیا کیا یہی سیکیولرزم ہے ہرگز نہیں ملک میں بھائی چارہ اور محبت کی آواز بلند کرنے والوں کے پاس کیا ان سوالوں کے جواب ہے انور شاہ کشمیری مولانا عبداللہ سندھی مولانا احمد سعید دہلوی کے خربانیاں کہاں گئیں کاش کے یاد کرو خربانی پروگرام میں ان مجاہدین کا نام بھی اگر لیا جاتا تو کیا ہندو مسلم بھائی چارگی کو تخویت نہیں ملتی تھی مسلمانوں کو دیش دروہی کے نام پر کچلا جاتا ہے تو کیا دیش پریمیوں کو یاد کرنے سے نام نہاد ملک کے وفاداروں کی وفاداری میں ملاوٹ ہو جائے گی یہ کیسا سیکیولرزم ہے یہ کیسی دیش پریمی ہے نہ جانے ایسے کتنے مسلمان مجاہد آزادی ہیں جن کے خربانیوں کو نئی نسل کے کانوں میں ڈالا جائے تو ملک میں محبت کی ایک نئی لہر دور سکتی ہے ذرا یاد کرو اس دور کو جب مسلمانوں کے مدرس جنگ آزادی کے متوالوں کے لئے محفوظ قلعے مانے جاتے تھے جہاں ہندو اور مسلمانوں کا بھید بھاؤ نہ تھا مدرسوں سے اٹھنے والی آواز پر خون کی ندیاں بھیجاتی تھی اور یہ بہنے والا خون ہندو اور مسلمان کا الگ ہو کر نہیں بہتا تھا فرخہ پرست طاقتوں میں اگر ہنر ہے تو ہندو اور مسلمان کے خون کو الگ کر کے دکھائے آج فرخہ پرستوں کا الزام ہے کہ مدرسوں میں جشن آزادی نہیں منائی جاتی الزام لگاتے وقت یہ کیوں بھولتے ہیں کہ آزادی کی تحریک تو مدرسوں سے ہی شروع ہوئی تھی آج مدرسوں کو دہشتگردی کے نام پر نشانہ بنایا جا رہا ہے کیا ظلم سہ کر بھی کوئی محبت کا نعرہ لگائے گا اگر ہاتھ بڑھتے ہیں تو محبت بھی بڑھے گی اور دل بھی ملیں گے صرف یاد کرو خربانی کا نعرہ دینے سے محبت پروان نہیں چڑے گی مسلم شہیدوں کے کارناموں کو نئی نسل کے سامنے رکھیں صرف شیواجی اور اکبر ہی ہندوستان کی تاریخ نہیں کیا نئی نسل بتا سکتی ہے کہ سالار اول بہدر شاہ زفر شمع آزادی کا پروانہ جنڈل بخت کون تھے بیگم حضرت محل عزیزن بائی حاجی بیگم کون تھی یہ وہی عظیم ہستیاں ہیں جنہوں نے انگریزوں کے خلاف سینہ تان دیا تھا عبد الرحیم عظیم آبادی یہیہ زفر کو کیا آپ جانتے ہیں جنہوں نے انگریزوں کا جینہ محال کر دیا تھا کیا آج کے طلبہ جانتے ہیں کہ حاجی مبارک علی پٹنا کے گھسیٹا خلیفہ اور پیر علی کون تھے نہیں جانتے یہ وہ عظیم انسان تھے جنہوں نے ہندوستان کی آزادی کے لیے جیل میں ہی شہادت پائی تھی جیال مجاہد آزادی مولوی تجمل حسین کو سونپور ریلوے اسٹیشن پر شہید کیا گیا مادنہ پور بنگال کی رانہ بانو جنہیں انیس سو بیالیس ایسوی میں ایک جلوس کی خیادت کے دوران گولی مار دی گئی تھی جانے کتنے ایسے مسلمان مجاہد آزادی ہیں جن کے ناموں کو تاریخ کے اوراق پر جگہ نہیں دی گئی البتہ ان شہیدوں کے نام سرکاری ریپورٹوں میں ضرور درج ہیں لیکن کس کے پاس اتنی فرصت ہے اور کس میں اتنی جستجو ہے کہ ان مسلمان شہیدوں کے خربانیوں کو سرکار کے سامنے پیش کرے ہر پھول کی خسمت میں کہاں ناز اروسی ہر پھول کی خسمت میں کہاں ناز اروسی کچھ پھول تو کھلتے ہیں مزاروں کے لیے آزادی سے قبل نہ کسی ہندو نے نہ کسی مسلمان نے ایک دوسرے کو الگ سمجھا آج ہم پھر وہی جذبات ایک دوسرے کے لیے دل میں پیدا کر سکتے ہیں نفرت سے ملک کی طاقت کمزور ضرور پڑ سکتی ہے جبکہ محبت سے طاقت میں اضافہ ہوتا ہے جہاں انگریزوں نے ملک میں پھوٹ ڈال کر حکومت کرنے کی پالسی اپنائی تھی اور نفرت کا بیج بوکر چلے گئے تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ اس بیچ سے اگے ہوئے پودے کو تناور درخ بننے سے پہلے ہی جر سے اکھار پھینک دیں اور آپس میں اتحاد و الفت پیدا کرتے ہوئے آزاد ہندوستان کا جشن منائیں تو ناظرین ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ مکمل سٹوری بہت پسند آئی ہوگی یوم آزادی کے موقع پر بلکل ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے مسلمانوں نے اپنا خون بہایا بہت ساری محنتیں مشاقتیں کی تو کہیں نہ کہیں آج وہ مسلمانوں کے ناموں کو گمنام بنا چکے ہیں تو ہم نے بس آپ کے سامنے یہی بتانا کی کوشش کی کہ یوم آزادی کے لیے مسلمانوں نے بڑی خربانیاں دی تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا پرگام بہت پسند آیا ہوگا آپ اپنے ہوت اور دوست سید مبین کو